سابقہ پی جی پی ترجمان کے گستخانہ بیان پر بھارتی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین امیز بیان پر بھارتی سپریم کورٹ کا نپور شرمہ کو پورے ملک سے معافی مانگنے کا حکم عدالت عزمہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سابق ترجمان نپور شرمہ کو ملک میں افرہ تفریح اور ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے پورے ملک سے معافی مانگنے کا حکم دے دیا عدالت نے نپور شرمہ کی جانب سے توہین امیز بیان پر معافی پر ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ اب معافی مانگنے میں بہت دیر ہو گئی ہے اور طاقت آپ کے سر پر سوار ہو گئی ہے پی جی پی رہنما کو مزید آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس طرح کی لوگ مذہبی نہیں ہوتے کیونکہ مذہبی لوگ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ایک اجنڈا ہوتا ہے اور ان کا ناپاک مقصد سستی شورت حاصل کرنا ہوتا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے توہین امیز بیان دینے والی سابقہ پی جی پی ترجمان کو بدزبان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی بدزبانی نے پورے ملک میں آگ لگا دی ہے